سورہ یونس کی آیت نمبر اسی پر چار میں ایٹی فور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ذکر کیا ہے کہا وقال موسیٰ کہا موسیٰ نے یا قوم اے میری قوم کے لوگوں ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان لے کر کہ آئے ہو اللہ کی ذات پر فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان ایک ہی آیت کریمہ میں ایمان بھی ہے اسی آیت کریمہ میں اسلام بھی ہے ان کنتم آمنتم باللہ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ان کنتم مسلمین یہ ایک نبی جلیل القدر پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اس کو سامنے رکھ کر تفسیر کے اماموں میں ایک بہت بڑی بہت بڑے امام ہیں تبری رحمہ اللہ وہ اس آیت کی تفسیر میں یہ لفظ ذکر کرتے ہیں یا قوم حضرت موسیٰ نے یہ کہا ان کنتم آمنتم بی وحدانیت اللہ و بی ربوبیتی اگر تم اللہ کو ایک مانتے ہو توحید اگر تم مانتے ہو اگر اللہ کو رب مانتے ہو تو پھر توحید کی جڑ توحید کی اصل توقل ہے سبحان اللہ کیا کہتے ہیں اصل توحید توقل ہے اگر کوئی صحیح معنی میں مسلمان ہے صحیح معنی میں وہ مومن ہے تو وہ ہر مسئلے میں اللہ کی ذات پر توقل کرے گا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے گا قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں یہ سبب دیتی ہے یہ درس دیتی ہے اور توقل کے بارے میں قرآن کا ایک دوسرا لفظ ہے میں نے بارہ آپ کے سامنے کہا ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ چھوٹی بات ہے اللہ ہم سے محبت کرے یہ بڑی بات ہے اور میں نے مثالاً کئی بار کئی مثالیں میں نے دی تمہارے سامنے عبد الرحمان صدیس حفظہ اللہ اللہ ان کی حفاظت کرے مکہ کے امام ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں ان کی قرط مجھے پسند ہے ان کے اخلاق مجھے پسند ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے عبد الرحمان صدیس میرا نام لے کر اگر وہ مجھ سے کہیں کہ میں عبد القدیر سے محبت کرتا ہوں یہ بڑی بات ہو جائے گی یہ بات بڑی ہو جائے گی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ میں نے ایک انسان کی مثال دی رب اگر بندے سے محبت کرے اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتا اگر تم ارادہ کر لیتے ہو کسی کام کا مشوری کے بعد سبحان اللہ مشورہ ہو گیا مشورہ کرنے کے بعد یہ کام تیہ ہو گیا انشاءاللہ یہ کریں گے اب پختگی آگئی اس کے اندر انشاءاللہ کرنا ہے اللہ نے نبی سے کہا اب اللہ پر بھروسہ رکھو ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ محبت کرتا ہے بھروسہ رکھنے والوں سے توقل کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اللہ اکبر اگر کوئی شخص کوئی مرد کوئی عورت کسی مجلس میں یہ کہتے ہیں یہ کہتی ہے کہ میرا سارا بھروسہ میری اللہ کی ذات پر ہے انشاءاللہ وہ میرے ہر مسئلے کو درست کر دے گا ایسے مرد سے ایسی عورت سے اللہ محبت کرے گا اللہ اکبر فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ الْمُتَوَكِّلِينَ عربی زبان میں علماء نے ایک لفظ لکھا ہے میں کہتا ہوں شاید یہ جمعہ کا خلاصہ ہے یہ دول الفاظ کہتے ہیں اَتْتَوَكُلُ عِلَاجُ الْحَمْ اَتْتَوَكُلُ عِلَاجُ الْحَمْ کہتے ہیں ہر رنج ہر غم اس غم کو اس پہاڑ کو اس رنج کو اس تکلیف کو اللہ پر چھوڑو اللہ اکبر اسے اللہ پر بھروسہ رکھو اس لئے کہ اس کے لئے کوئی غم بڑا نہیں ہے اس کے لئے کوئی رنج بڑا نہیں ہے تکلیف تمہارے لئے بڑی ہو سکتی ہے اس کے لئے بڑی نہیں ہے اس لئے علماء کا یہ لفظ ہے عِلَاجُ الْحَمْ يَتْتَوَكُل غموں کا علاج اگر کوئی ہے توقل ہے ڈپریشن کی گولیوں سے زیادہ میں نے آتے وقت اس سے پہلے بھی ایک جنرل نام کا ایک آدمی ہے جو پروفیسر ہے امریکہ میں جس نے پی ہیچڈی کی ڈگری کی ہے سیکالوجی میں سیکالوجی میں پی ہیچڈی کی ڈگری کی جسے ہم اردو زبان میں نفسی یاد کہتے ہیں اس میں اس نے ڈگری کی ہے پی ہیچڈی کی اللہ نے اسے اسلام کی توفیق عطا فرمائی وہ مسلمان ہو گیا اس کا ایک لفظ ہے وہ کہتا ہے میری ساری ڈگریوں میری یمیں ماجسٹر عربی میں کہتا ہے یمیں میں نے کی لاہوت میں انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم اور پی ہیچڈی کی ڈگری میں نے کی سیکالوجی میں ساری ڈگریوں اس ایک لفظ کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہیں توکل تو علاللہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ساری سیکالوجی اس کے سامنے چھوٹی ہے کتنا بڑا لفظ ہے اللہ اکبر میں ایک استاز محترم کو لے کر مکہ کو گیا تھا میری ذمہ داری تھی انہیں لے کر جانا لے کر آنا جمعہ کی نماز کے بعد استاز محترم کو کسی نے دعوت دی صفا ٹور میں مکہ کے بالکل سامنے اور اس دعوت میں غریب کو بھی ہمیں بھی بلایا گیا ویسے سب غریب ہیں اللہ کے پاس ہمیں بھی بلایا گیا اور بلانے والے جو صاحب تھے ان کے دوست پائلٹ تھے پلین اڑانے والے صاحب مجھے ایک سوال اٹھا میں نے ان سے سوال کیا ہم لوگ کبھی کبھی فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تربولنس آتا ہے تو دل گھبراتا ہے فلائٹ ہلتی ہے تربولنس میں فلائٹ ہلتی ہے شیک ہوتی ہے تو دل گھبراتا ہے تمہارا تو جینا مرنا اس میں ہے صبح و شام تم اڑاتے ہو تمہارا کیا مسئلہ ہے کیا ٹیکنک ہے اگر ہے تو مجھے بتائیے مجھے بھی اچھا لگے گا تو اس بندے نے ایک ہی بات کہی شیخ نے کہا یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا انہوں نے کہا اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا جب ٹیک آف کا ٹائم ہوتا ہے بہائیسیت مسلمان ٹیک آف کرنے سے پہلے توقل تو علاللہ پڑھتا ہوں بس کیا پڑھتا ہوں اللہ اس فلائٹ کو ہم آسمان میں لے کر جا رہے ہیں ہماری کتنے سال کی مہارت ہے کتنے سال کا ایکسپیرینس سب بازو ہے اللہ تو چاہا تو یہ آسمان پہ رہے گی تو چاہا تو یہ لینڈ کرے گی اگر تو نہیں چاہا تو کتنا بھی ایکسپیرینس ہو وہ پائلٹ اگر یہ فلائٹ اوپر ہی ختم ہونا ہے تو ہو جائے گی ہماری طاقت حضرت اس نے یہی کہا ہماری ایک ہی طاقت ہے جب ہم اٹھاتے ہیں فلائٹ کو اوپر بہائیسیت مسلمان ہم یہ پڑھتے ہیں توقل تو علاللہ اللہ تیرے اوپر ہم نے توقل کر کے اسے اٹھا دیا ہے اوپر سبحان اللہ یہ سارے غموں کا علاج ہے ساری پریشانیاں اور سارے دکھوں کا علاج ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہیں اللہ ہمارا بھروسہ تیری ذات پر ہے اللہ اکبر